ٹک ٹوک ویچیٹ پر امریکی پرتیبند کے خلاف چین پوری طرح سے بوکھلا گیا ہے چین نے امریکہ کے قدم کا ویروت کرتے ہوئے کڑے قدم اٹھانے کی چھتاو نہیں دی ہے چین نے کہا امریکہ کے خلاف جوابی کاربائی کریں گے امریکی راشوپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے منی سوٹا میں چناؤ پرچار کے دوران بلیک لائفز میٹر سے جڑے پردرشن کاریوں کو ٹھگوں کی ٹولی بتایا ساتھی کہا کہ ہنسک پردرشن میں انہوں نے گاندھی پرتیما کو بھی نہیں چھوڑا ٹرمپ نے بائیڈن پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چناؤ جیتے تو منی سوٹا ریفیوزی کیم بن کر رہ جائے گا روس کے وپکشی نیتا الیکسی ناویلنک آسپتال کی سیڑھیوں پر چلتے ہوئے فوٹو جاری کیا گیا ہے یہ تصویر الیکسی نے خود اپنے انسٹاگرام پر جاری کی ہے بتا دیں کہ کچھ دن پہلے برلین آسپتال نے کہا تھا کہ انہیں ونٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہ ٹھیک ہے امریکی سپریم کورٹ کی جج روت بدر گینسپٹ کا 87 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا روس امریکہ کے سپریم کورٹ کی دوسری مہلا جج تھی مہلاوں کے ادھکاروں کے کشیتر میں انہوں نے کئی سارے کام کیے روت بدر کے ندھن پر امریکی راشوپاتی ڈانل ٹرمپ نے شوک جتایا کلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی آگ تیزی سے فیل دی جا رہی ہے اس آگ نے لاؤس اینجلز کی کاؤنٹی کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے آگ کی وجہ سے تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایک ہزار فائر فائٹرز اور کئی ویمان آگ بجھانے میں جھٹے ہوئے ہیں تائیوان، جاپان اور امریکی نتاؤں نے تائیوان کے پور راشوپاتی لی تینگ ہوئی کو شردھانجلی دی یہ سمارو تائپے کے ایلے ہیا وشوی دیالے میں آئیو جت کیا گیا اس شردھانجلی سمارو میں امریکی منتری کیت کریچ کے شامل ہونے پر چین بھڑ گیا بریٹش ویدیش منتری ڈومینک ریپ کے بوڈی گارڈ کو نلمبت کر دیا گیا ہے بوڈی گارڈ پر گولیوں سے بھری ہوئی بندوق کو ویمان میں چھوڑنے کا عاروپ ہے اس سال کی یہ دوسری گھٹنا ہے جب بریٹش پولیس ادھکاری کو ایسی ہی پریستیتیوں میں نلمبت کیا گیا ہے رومانیا کے نیمت کاؤنٹی میں تین دیشوں کے پولیس نے چھاپے ماری میں دو سو سے زیادہ اعتحاسی کتابیں ورامت کی ہیں ان کتابوں کی قیمت کل ساڑھے تین ملین ڈالر آنکی گئی ہے پولیس نے تیرہ سندگدھوں کو بھی گرفتار کیا ہے یہ کتابیں دوزار سترہ میں لنڈن کے گودام سے چُرائی گئی تھی دنیا بھر میں کورونا وائرس کا کہہر جاری ہے کورونا سنکربیتوں کی سنکھیا تین کروڑ سات لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ نو لاکھ ستاون ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بولیویا کے کے ایل آلٹو اور لاپاز میں بھاری برفباری نے لوگوں کا جنجیون بری طرح است ویست کر دیا ہے بھاری برفباری سے ال آلٹو اور لاپاز میں یہ سفتے تاپان شونی ڈگری سلسیس کے آس پاس رہنے کی سمبھاونا ہے رہنٹ بھاری تھی